نیٹ پر اکشارتیوں کے پیپر لیک ماملے میں ہزاری باگ کاریکشن سامنے آنے کے بعد اب آخرکار سی بی آئی کی انٹری بھی ہزاری باگ میں ہو چکی ہے سی بی آئی سوتروں کے مطابق بیتی شام لگ بھگ چار بجے کے آس پاس سی بی آئی نے ہزاری باگ میں دستک دی اور سب سے پہلے اس اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی برانچ میں جا کر ان مینجر سے ملے جنہوں نے بلو ڈاٹ کوریل کمپنی سے نیٹ کے پیپر لیک کے بکسوں کو ریسیب کیا تھا اور وہاں کے سی سی ٹی وی فٹرز کا کاونٹر نوٹ کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھی ہزاری باگ میں اس وقت گدویدیا بدل گئی ہیں ہم اس وقت ہزاری باگ کے اسی ایسیس اسکول کے سامنے کھڑے ہیں جس کے ایک شادت کا رول نمبر پٹنا میں جو سالور گینگ کا آڈا تھا وہاں پر جلا ہوا برامد ہوا تھا اور اس کے بعد سے ہی اس اسکول کی بھومی کا بھی سندگ بتائی جاری تھی کل تک اس اسکول کے دروازے میڈیا کرمیوں کے لیے کھلے ہوئے تھے اور یہاں کے پرنسپل احسان الحق لگتار میڈیا سے بات کر رہے تھے لیکن جیسے ہی سی بی آئی یہاں پر آئی ہے ہزاری باگ پر دستک دی ہے اس کے بعد سے اس اسکول کے دروازے میڈیا کرمیوں کے لیے بند کر دیے گئے یہاں تک کہ کل تک احسان الحق جو کھل کر میڈیا کرمیوں سے بات کر رہے تھے وہ آج صبح سے انڈرگاؤنڈ ہے ان کا فون سوچ آف ہے اور اس پریسر کے اندر میڈیا کرمیوں کے بھی انٹری نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر اس بلوڈ آٹ کوریر کمپنی کی بات کریں جس کی بھومی کا سب سے زیادہ سندگد ہے آج صبح سے اس کے آفیس میں بھی تعلہ لگا ہوا ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ سی بی آئی ان تمام لوگوں سے سمپرک میں ہے ایک ایک کر سے سب کو بلا رہی ہے سب سے پوستاش کرے گی اور پورے گھٹنا کتار آپس میں جوڑنے کی کوشش کرے گی کیونکہ ہزاری باغ کو اب تک کلین چٹ نہیں دیا گیا ہے اور یہ سمبھاونا جتا ہی گئی ہے کہ جو پیپر لیک ہوا ہے اس میں ہزاری باغ کا کنیکشن سب سے ٹاپ پر ہے کیونکہ ہزاری باغ میں جو بلوڈ آٹ کوریر کمپنی تھی وہ پیپر کے بکسوں کو لے کر دو گھنٹے تک نہ دارہ تھی ایسے میں نہ تو اس پورے مامنے میں اس اسکول کو اب تک کلین چٹ دی گئی ہے ہزاری باغ کے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو کلین چٹ دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلوڈ آٹ کوریر کمپنی کو بھی کلین چٹ نہیں دی گئی ہے سی بی آئی اس وقت موجود ہے اور لگتار ان تمام سندے کے دائرے میں آنے والے ان تمام لوگوں سے پوستاش کرے گی جن پر پیپر لیک کروانے یا پھر اس گیروہ سے جڑے ہونے کا شک جتائے جا رہا ہے کیمرہ پسند نشاند اور سائیوگی راج کمار کے ساتھ وپن چوبے ٹی وی نائن بھارت ورش ہجاری باغ جھارکھن